لوگ اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ہماری پتی کی بہت دمی ہے اگر آپ اہمیت پہلے دیا ہوا کرتے تھے جس زمانے میں ہم کو خدر کیا جاتا تھا آج بھی اسی خدر کے ساتھ ہم کو اگر چاچا جائے تو پوری دنیا کے اندر ہم غالب رہے ہیں میں ایک علم لے کے چل رہا ہوں کام ہے میرا تغیر نام ہے یونان میرا نارا انخلابو انخلابو انخلاب اسی ایک شیر کے تعلق سے میں آگے میری جتنی بھی میری یہاں پر اور دوسری جگہوں میں دنیا کے اندر کوئی کونے کے اندر بھی کوئی چیز بات ہوتی ہے تو میں یونانی پہ بات کرتا ہوں یونانی کے بندوں سے جڑا ہوا ہوا کوئی بھی مجھے کسی سے اختلاف نہیں کوئی بھی یونانی کا کام کرتا ہوں تو میں اس کے لیے کہاں بھی جنگل میں بھی بلاتا ہے تو میں جنگل میں بھی جاتا ہوں میں ایک ہی ایک آج تک میں کسی کو بھی کسی کے نظریے کے تعلق سے میں اختلاف نہیں رکھتا ہوں ذاتی کوئی کوئی پرابلم ہوں گے ذاتی کئی چیزیں ہوں گے لیکن آپ لوگ ایک پلیٹ فرم میں آنا ہے ابھی میں کل کے پرگرام کے لیے بھی ایک پلیٹ فرم کو جوڑنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پر ہر ایک سسٹم کا آدمی ہے تقریبا ہندوستان کے پورے معروف و مشہور عطیبہ وہاں پر موجود ہونے والے ہیں بہت بہت بڑا پرگرام ہونے والا ہے میں چاہتا تھا کہ ہمارے یونانی کے لوگوں کو بھی جوڑوں کیونکہ اب تک تو صرف خالی ایرویتہ سدہ نیچر اپتی یونانی اور دوسرے جو سسٹمز ہیں ان کو ہی اس کے اندر جوڑا جاتا تھا ہم کوئی ایک موقع ملا ہندوستان کے عطیبہ کو جوڑنے کا تو ہم نے جوڑا اب کل اس کے تعلق سے ایک پرگرام ہے آپ تمام کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس میں شامل ہوں لیکن میں یہاں پر یہاں ٹاپک کے لحاظ سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو میرے پاس اتنا وقت ابھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ڈیمینڈ کے اوپر میں ٹاپک تائے کرو آپ کیا چاہتے ہیں اور میں ایک پیکٹیکل آدمی ہوں میں کوئی تھیری بھی نہیں بات کرتا ہوں تیاری تو بہت پوری زندگی پڑی ہے آپ پڑھنے کے لئے ابھی آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے پریکٹیشنرز ہیں وہ جو چاہیں گے تو اسی تعلق سے میں بات کروں گا اور ان کے جو بھی یہاں پر دشواریاں ہیں میں تو یہاں چاہتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہو جس کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک خاکہ موجود ہو کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میری ٹاپک اصل تھی یہاں پر بات کرنے کی کہ اتنا وقت ہے ہی نہیں یہاں کہ میں آپ کو او ٹاپک سمجھاؤں کم از کم اسے دو دو گھنٹے تو چاہیے تھا کیونکہ اسی طرح صبح کے نو بجے سے پروگرام رکھا گیا تھا تو نو بجے سے پھر دس ہوا دس سے گیرہ گیرہ سے بارہ پھر ایک بجے کہ خریب خریب آپ پہنچ گئے آئے تو اس کے لئے وقت درکار ہے تو میں اب چاہتا ہوں آپ لوگوں سے یہ دیکھیں انٹریکشن سیشن ہے آپ کے پاس مائک ہے نا وہ مائک دے دیجی جو ہینڈ مائک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو بھی مطب کے لحاظ سے جو دوشواریاں پیش آ رہے ہیں اس کو سالف کرنے کیونکہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اسے پریکٹیشنس ہیں یہاں کوئی سٹوڈنٹ تو نہیں ہوگا سٹوڈنٹ کے لحاظ سے تو بات الگ ہو جاتی ہے لیکن پریکٹیشنس کے لحاظ سے یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے جو دوشواریاں یونانی کو لے کر ہیں اس کا سوال کیا جائے اس کا جواب میں دینے کے لئے میں تیار ہوں کیونکہ آج جو دقیقت پیش آ رہی ہے یونانی کو پہلی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو پہلے اعتماد نہیں صحیح صحیح بتائیے آپ کے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے آپ کو اعتماد ہے یونانی پہ بتائیے یہ دیکھئے میں یہاں پر آیا ہوں تو میں بس آپ لوگوں کو جھوڑ کے جاؤں ورنہ میرا کام آنے کا نہیں تھا میں جانے والا تھا رنگباد تو پیش میں رکایا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر ایک پروگرام کیجئے تو مجھے یہاں پر یہ اصل میں آپ لوگوں کو آپ کے جو پرانی مطلب جو زمین ہے جو پرانا جو آپ کا اندر کا جو یونان ہے وہ باہران ہے تب تک نہیں آئے گا تو میں یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں میں صحیح صحیح پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگ ایمان دار ہیں بتائیے کتنا ایمان رکھتے ہیں آپ کی پتی پر کتنا ایمان رکھتے ہیں بتائیے یقین ہیں آپ لوگوں کو کتنا یقین ہیں بتائیے مجھے آپ لوگوں کو آپ کے ایمان و یقین کی جانچ میں ابھی کراؤں گا پہلی بات میں ایک ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں ہمارے پاس جتنا بھی ایمان اور یقین ہے وہ تیسرے درجے کا پہلی بات میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں سمپل سی بات بتاتا ہوں یقین کے تین درجات دیکھا ہے عین الیقین توسرا ہے علم الیقین تیسرا ہے حق الیقین ہم جو درجے میں موجود ہیں نا یونانی کے اندر وہ صرف عین الیقین اور علم الیقین تک محدود ہے ہم کو کبھی یونانی پر حق الیقین ہوا ہی نہیں پوری زندگی کے اندر چاہے وہ کتنے سال کی بھی پریکٹس کرتا ہوں یونانی پر نہیں ہوا کوئی اور پر ہوا ہوگا اس کے تعلق سے نہیں بات کر رہا ہوں میں در اب اس کی مثال دیتا ہوں میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں میں کہا کہ ایک انگور ہے میٹھا ہوتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے رنگ اس کا حراہ ہے یہ سب میں ایک علم دیا آپ نے یقین کر لیا اس کا نام ہے علم الیقین ابھی جو بات کیا نا اس کا نام ہے علم الیقین میں نے ایک علم دیا آپ نے یقین کر لیا یہ کنگور ہے بیج نہیں ہوتی ہے ہرا ہے میٹھا ہے لذیذ ہے یہ تمام چیزیں ایک علم ہے میں نے دیا آپ کو یقین کر لیا یہ علم تو ہمارے ہندہ نہیں ہے آپ تمام لوگ ہیں یہ کچھ ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ سب چیزیں ہیں یہ سبجیکٹ ہیں ہم نے وہ پڑھا یہ تمام چیزیں آپ نے اس سے پہلے سنی ہوئی ہے علم ہے لکھا ہے رکھ کر بھی لکھا ہے لکھا ہے علم حاصل کیا سیکنڈ سیکنڈ درجہ کبھی گیا میں کی بازار پہ آپ کو یہ ہے اس تعلق سے بتایا بھئی آپ کو میں کہا تھا کہ ایک انگور ہے لذیذ ہوتا میٹھا ہوتا بیج نہیں ہے یہ دیکھ لیا آئین الیقین آنکھ سے دیکھ لیا یقین کر لیا آنکھ سے دیکھئے یقین کے لیے آن اس طرح کا ایک انگور ہے جو ڈاک صاحب نے پہلے کہا تھا وہاں تک کا درجہ ہمارا ہے ہم یقین بھی رکھتے ہیں اس طرح کا دیکھنے تک کا لیکن آپ پر کبھی تجربہ نہیں ہوا نہ آپ نے کسی پر تجربہ کیا یہ دونوں بھی نہیں ہو نہ آپ پر خود پر تجربہ ہوا نہ دوسروں پر کبھی تجربہ کیا اب میں کیا کیا کہ نکالا انگور پھر آپ کے موہ میں ڈال دی آپ نے وہی چیزیں محسوس کی جو میں نے کہا تھا کہ لذیذ ہے ہاں میٹھا ہے بیج نہیں ہے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بیج نہیں ہے کھولا بیج نہیں ہے واقعی میں ڈاک صاحب نے کہا تھا کہ لذیذ بہت لذیذ ہے کھایا لذیذ ہے میٹھا ہے جو خصوصیات میں نے پہلے بیان کی وہ خصوصیات پورے کے پورے آپ نے محسوس کر یہ ہم نے محسوس نہیں کیا یونانی میں یہاں کمی ہے ہماری میں جب یہ دن آ جائے گا حق و یقین پورے دنیا پر ہم قالب رہے پورے دنیا پر کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں دنیا کو ہم نے دیا میں ایک ایک سے سوال کرتا ہوں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ایک ایک سے سوال کرتا ہوں کوئی ایک بیماری ایسی بتاؤ جس کا جو آج نوارڈرن میں نام دیا گیا کوئی بتاؤ جتنے بھی بیماریاں جو اس کا اوریجن ہوا وہ سب یونان سے یونانی ٹرم ہے اب کہاں بھی جا کرتا سوری آسیس کہاں سے نکلا سورا سورا پیولی گریگ ورڈ ہے ایک زیما سے ایک زیو ایک زیو بولتے پالیوڈ کو کہتے گریگ ورڈ ہے پیولی جتنے بھی امراض آج دنیا کے اندر ہیں میکسیمم نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اس کے ٹرم جا ہے گریگ ورڈ دنیا کو ہر چیز خالی صرف ٹرم کی بات نہیں کر رہا بیماری کی بات نہیں کر رہا میڈیسن دنس خور دوس کے اٹھا آپ اٹھا کر ہسٹری پڑھ دنیا کو جتنے بھی میڈیسن آج تک پہنچی ہے سب انہیں کی دین ہے اٹھا کر دیکھ لیجی اگر کوئی چالنج کرتا میرے پاس آ جائے میں بتاتا اس کو جی ہے اس کے پورے دلیل جتنی بھی دلیل چاہیے پوری دلیل دیتا ہوں میں نے پورا جمع کر رکھا ہے آٹھ ہزار سال کی ہسٹری ملتی ہے انسان کی آٹھ ہزار سال سے ہم چلے چلے آ رہی ہسٹری ہم کو یہاں پر دلیل دیتی ہے لیکن ہم نہ پہچانو کے خود کو تو اے اہل یونان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں ابھی پہچانو ابھی یہ وقت ہے اگر آپ لوگ ابھی دیکھیں ایک ایک مسئلہ ابھی حال میں کل کی نہیں سنا میں کل کی نہیں اسٹی ملناڈ کے اندر یہ ہے ایک رول پاس کیا گیا ہے کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایک کے تحت پورے جتنے بھی علوپتی کر رہے ہیں سب کی کلینکل سب لوگ ساڑکوں پہ بڑھے سب لوگ پرٹس کر رہے ہیں ہم کو ہم کو یہ کمسکم تھوڑا پارت بھی علوپتی کرنے کا دو ابھی چل رہا ہے یہ دو دن دور نہیں کہ یہاں بھی ہو سکتا یہاں بھی ہو سکتا یہ کچھ فہمی میں مت بیٹھو کوئی ایک اسٹیٹ میں آیا ہوا کہ یہ اسٹیٹ میں نہیں آئے جب تک آپ اپنے جو ایمانداری کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے اسی ایمانداری کے ساتھ آپ پریکٹس شروع کرو میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے نسخجات بڑی بڑی چیزیں آپ یہ پہاڑ خود کی جوہاں مارنے کی ضرورت نہیں چھوٹے چھوٹے نسخجات سے چھوٹے چھوٹے تجربات سے شروع کرو دوستہ حباب سے آپ کے رشتہ داروں سے شروع کرو دو دو چیزیں دو دو تین 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 چیزیں کو جہاں آپ استعمال کرنا شروع کرو اس کے بعد آپ کے آنکھوں سے دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے آپ کو کتنا اس کا اثر ہو رہا ہے کتنا جہاں آپ کو جہاں اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے بعد دو تین مریض اسی طرح کے مریضوں کو آپ آزمال اس کے بعد دیکھو کہاں سے کہاں چلے جاتی آپ کی پریکٹس دو آدمی دس آدمی کو لے کر عدد بھی دس آدمی ہزار آدمی کو لے کر یہی تو پریکٹس ہے دیکھئے آپ کا ضمیر بھی کہاں تک اس کو گواہی دیتا ہے آپ علاج نہیں کر رہے ہیں کبھی آپ کے دل کو تٹول کے دیکھئے آپ جو علاج کرتے ہیں سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کبھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کبھی سوچتے ہیں کہ بھئی میں اس کو صحیح علاج کیا ہوں دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے مجھے آپ لوگ بیٹھے ہوں پریکٹیشنرز ہمیشہ یہ دگ دگا یہ دب دبا رہتا ہے کہ ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ کب کا ہوا اس کو کب وہ پھر واپس آرہا کب اس کے پھر کامپلیکیشن شروع ہے کب اس کے اندر مزید طبیعت بگر رہی ہے کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ میں جو علاج کیا ہوں وہ سمٹمیٹک علاج میں تو اس کو پرمنٹ علاج کیا ہی نہیں میں تو صرف اس کے سمٹم کو کم کرنے کے لئے دبائی دیا ہوں تو آپ کا دل بھی بولتا ہے اس جگہ پہ کہ تُو نے جو علاج کیا وہ پرمنٹ علاج نہیں کیا صحیح کرنے کے لئے علاج نہیں کیا تھگانے کے لئے علاج کیا دھوکہ دینے کے لئے علاج کیا تھے آپ کا دل بھی بولتا ہے ضمیر بولتا ہے اندر سے جوڑتا ہے آپ کو ضمیر لیکن پھر بھی اس کی بات کو نظر انداز کر کے آپ آگے پڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا پیٹ ہے نا وہ بولتا ہے نہیں نہیں تم جو کھرتے کرو اور کرو دیکھئے یہ بات کوئی کھل کے نہیں بتائے گا جتنے بھی گورنمنٹ کے سٹاف ہیں گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہیں صبح ماتحت ہیں گورنمنٹ کے کوئی بھی باگ بولنا ہے تو پھوچھ کے بولنا پڑتا ہے یہ بھولو چٹی دینا پڑتا ہے اجاست دینی پڑتی کیونکہ ان کو ریسٹکشنز ہوا کرتے ہیں کہ یہ ہی بولنا ہے وہ ہی بولنا ہے ایسا ہی بولنا ہے کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا معاشر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا problem دیکھئے ایک بات دکھ لیجئے سب اپنے اپنے ضمیر کو پوچھئے اپنے اپنے ضمیر کو پوچھئے کہ وہ کر رہے ہیں جو صحیح ہے یا نہیں آپ کی جو پریکٹیس ہے آج بھی وقت ہے آپ کے پاس آج بھی آپ کے پاس وقت ہے شروع کرو الحمدللہ وہ دن دور نہیں کیلئے تقریبا تقریبا ایک در دو سال کے اندر آپ کی پریکٹیس چین ہو جائیں میں یہی مشن لے کر پوری دنیا کے اندر چل رہا ہوں یہی اسٹیٹ میں نہیں ہے ہر جو بھی اسٹیٹ میں ہے دیکھئے ہماری آج یونانی کی حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب کے اندر جو موجود لوگ ہیں صرف اور صرف دس سے بارہ پرشنٹ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ باقی کے نوے پرشنٹ لوگ بے روزدار ہیں حقیقت میں بتاؤ یہ سننے کی بات نہیں ہے یہ آپ لوگ گواہی دینے کی بات حقیقت ہے نہیں ہے یہاں پر بھی کتنے لوگوں گورنمنٹ جاب ہیں بتائیے مجھے دس پرشنٹ لوگ ہوں گے باقی کے لوگ کیا ہیں ٹائیویٹ پریکٹس کرتے ہوں گے وہ بھی کیا ہے صبح سے لے کر شام تک تک آپ زخزخ کرتے 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 پیشنٹوں سے بات کرتے 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 آپ کا یہ اتنا ایرٹیشن پیدا ہو جاتا ہے جب رات کو گھر آتے ہیں تو سکون بھی نہیں کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو خود پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے سکون چھین لیا اللہ نے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا خزانے دیئے ہیں اس کو آپ نے ٹھکرا دیا لات بار دیا اور جا کر دوسروں کے دروں کے اندر آپ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے کچھ وہاں سے مل جائے اکثر لوگ یونانی کے بہت سار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب بھی جاتا ہوں تو پوچھتے ہیں ان کی پہچان خود بتانے سے اتنا کتراتے ہیں اتنا کتراتے ہیں کہ وہ کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ وہ بھی ہے بہت لوگ ہیں بھئے آپ کیا کر میں فلانے ڈاکٹر کے پاس سر اسسٹینٹ اسسٹینٹ سرجن ہوسے اچھا بھئی آپ سرجن ہیں اسسٹینٹ ہیں سب میں مانتا ہوں لیکن آپ کرتے کیا ہیں کیا پڑے نہیں سر وہ کیا ہے کہ سر وہ سرجری کا پورا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں سرجری کا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں سب پوچھ کر رہے ہیں اس سے کوئل انکار کیا نہیں اب ہیں کیا آپ کی پہچاند کیا نہیں سر وہ اصل میں کیا ہے سر کہ میں ہسپیٹل کا پورا مینجمنٹ وغیرہ سو اتنا کترات ایک بندے سے میں نے سوال کیا تقریباً مجھے دس پندرہ جواب ایسے دیا کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ بیو ایمس ہے فائنلی پوچھا بھئی آپ پڑے کیا ہیں بتائیے نا نہیں سر وہ بیو ایمس بھائی اتنی نیچ ہے ہماری جو ساڑھے پانچ سال کی پڑھائی ہم نے دنیا کو ہر ایک چیز دیا دنیا میں آج جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں سب ہماری ہمارے عویز پڑھ رہے ہیں جتنے بھی علوم آج دنیا کے اندر موجود ہیں اس تمام کے تمام ہمارے عطیپہ نے دی میں چیلنج کے ساتھ بتا سکتا ہوں آپ کو ہر ایک کا پروب میں نے پاس موجود جتنے بھی علوم ہیں سب کے باپ کو انہیں بتائیے ایک ایک باپ کا نام اٹھا کے بتائیے مجھے بتائیے کون سے سسٹم سے تعلق آگے ہیں بتائیے مجھے جن جن کے بھی باپ آج سائنس کے ہیں میں گرانا نہیں چاہتا میں ارپاس بہت زیادہ کم ہے اگر ورنا چاہے تو میں ہسٹری رکھا ہوں ہر ایک کے باپ کون ہے اور کہاں سے آیا اور کہاں سے اس کا تعلق ہے سب ہمارا ہے ہم نے دنیا کو دیا اور دنیا کے اندر بوری دنیا کے اندر ہم ہی تھے اس میں کوئی اس کے خلاف گبائنی دے ہی نہیں سکتا صرف یہ دو سو سال ہے دو سو سال کے اندر کی تغیرات ہیں جب کیمیکل کا ایجاد ہوا اس سے پہلے تھا اس سے پہلے کوئی تھا کیا نیفرالوجس اس سے پہلے کوئی تھا کیا کارڈیالوجس اس سے پہلے کوئی تھا جی ہے ڈائیپیٹالوجس تھا سب ایک طبیب کے پاس جا کر بتایا کرتے تھے سب وہی علاج کرتا تھا اس سے پہلے کوئی تھوڑا آج تو آگئے لیٹل فنگر سرجن میں ایک پرسکپشن دیکھا ایک پیشنٹ کا تو وہ خالی صرف لیٹل فنگر کو ہی دیکھتا ہے دوسرا نہیں دیکھ وہ اوپن لی بول رہا ہے اوپن لی پیشنٹ بول رہا ہے سر وہ دوسرا کچھ دیکھتے نہیں سر کے ساتھ جتنے بھی لیٹل فنگر ہے رائٹ ہینڈ لیٹل فنگر سرجن میں نے پڑھا ہم طبیب کہلانے کے لائق ہی نہیں ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے گویا کہ بس سب کچھ بیج دالے اور چاہتے بھی نہیں کہ ہم اس کو عمل کے اندر بھی لے کر آئیں ہمارا یہ جب تک آپ رویہ نہیں ہمارا جب تک یہ عظم نہیں بدلے گا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھئے میں یہاں پر آیا ہوں آپ لوگوں سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں التجا کرتا ہوں اگر آپ لوگ یونانی کو پریکٹس کریں گے تو میں لیکچر سنو ورنہ میں ہی ہاں پر لیکچر دینے کے لئے نہیں میرا کام ہی ہوئی ہے ایک آدمی میں بولا تھا رکھر ممتاز کو اگر ایک آدمی بھی کوئی بدلنے کے لئے تغیر کرنے کے لئے یہاں پر یونانی پریکٹس کرنے کے لئے تیار ہے تو میں آتا ہوں مجھے ایک آدمی چاہیے مجھے مجمع نہیں چاہیے میں بڑے بڑے مجموعہ میں یہاں پر ضرورت نہیں ہے میں اگر تیار ہیں بدلنے کے لئے آپ یونانی پر آنے کے لئے خر واپس ہی کرنے کے لئے تو بولیے تیار ہوں خر واپس ہی بولیں گے پھر کیا بولیں گے آپ کا خر چھوڑ کے باہر چلے گے لوگوں انتھرے میں جاکتے پھر رہے میں آپ کے خر کو پلالا ہوں پھر واپس آپ کو آجاؤ آپ کے خر میں سب کچھ ہے تو آپ نہیں مان رہے حقیقت ہی نہیں ہے بتائیے ہم ہماری چیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے نا وہ سو دور ہو گئے ہمارے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں ہمارے پاس جو خزانے ہیں اس کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں اس کا احساس تک نہیں کیا ہے ہمارے پاس ایسے چیزیں چلی گئی ایک بہت اچھا شیر ہے واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ہم کو اس کی جو چلے گیا نا اس کا احساس بھی نہیں ہے ہمارے پاس اتنا تھا چلا گیا ہے کم مسکم اس کو واپس لائیں وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہم کالی صرف کیا ہے نا آج کے سو روپی مل گئے ہزار روپے مل گئے دو ہزار روپے مل گئے خوش اتنے خوش رہتے ہیں